اسلام علیکم ناظرین میں آسر ابتخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں شو کا نام ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں زید پریل صاحب ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے کیا قرآن آسمانی کتاب ہے جس پر ہم نے بہت ساری دلیلیں زید صاحب سے سنی زید صاحب آپ نے دو مثالیں دی تھی سائنس نے بعد میں اجازت کی قرآن نے اس کو پہلے ہی بتا دیا تھا اور آپ نے کہا تھا بہت ساری مثالیں ایسی باقی ہیں میں چاہوں گا وہ ساری مثالیں اب آپ تفصیل سے بیان کریں قرآن میں سور سبا سورہ نمبر چونتیس میں آیت نمبر تین ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ قیامت کا دن نہیں آنے والا تو اللہ تعالی نے کہا قل بلا وربی کہو آئے گا میرے رب کی قسم لا یعذب انہو مثقال ذررت فی السماوات والارد اس سے چھوٹا سا ذرہ آسمان میں یا زمین میں چھپا نہیں ہے ولا ازغر من ذالکہ ولا اکبر الا فی کتاب مبین اور اس سے چھوٹی اور بڑی چیزیں تمام کے تمام ایک واضح کتاب میں موجود ہیں اب یہ آیت میں ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی طرف خاص اڈریس ہے اور انہیں جواب دیا گیا ہے سائنس میں پہلے یہ مانا یادتا تھا کہ کسی بھی اوبجیکٹ کا سب سے چھوٹا پارٹیکل ہوتا ہے وہ ہے ایٹم یہ جو تھیوری آف ایٹمیزم ہے یہ گریکس نے بتائی تھی بڑے زمانے سے لوگ جانتے تھے ایرابک زبان میں بھی وہ ایٹم کے لیے نام تھا ذرہ تو ذرہ جو ہے وہ ہے ایٹم سب سے چھوٹا حصہ اس سنچری میں پتا چلا کہ ایٹم میٹر کا سب سے چھوٹا حصہ تو ہے لیکن اسے آگے بھی ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے انٹو پروٹونز نیوٹرونز اور الیکٹرونز اب اس سے چھوٹی چیز جو ذرہ سے چھوٹی چیز کی پوسیبیلٹی کہ ایٹم کو فردر ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو سکتی ہے آئیے اس آیت پر پھر گوھر کرتے ہیں آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ اس سے چھوٹی چیز ایٹم سے ذرہ سے چھوٹی چیز اور اس سے بڑی چیز سب کے سب چیزیں اللہ کے علم ہیں قرآن کی سائیت میں جو بات ذکر کی گئی ہے کہ اس سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہے جو سائنس کو بعد میں پتا چلا کلیر ایک اشارہ ہے انڈیکیشن جی یہ بات ایک ایسی چیز ہے جو خود انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ جو تمام زبان ہیں یہ جو تمام لینگویج ہیں یہ جو تمام مثالیں ہیں یہ جو تمام فریزز ہیں اس کے اندر بھی جو بات یہ کہی جا رہی ہے کہنے والا جانتا ہے کہ ایٹم سے چھوٹی چیز بھی ہے ایک اور مثال ہے اوشینالوجی کی فیلڈ کی میں صرف کچھ الگ الگ فیلڈ کی کچھ مثالیں دے رہا ہوں اوشینالوجی کا جب فیلڈ ایڈوانس ہوا جب ایسے ڈائیوینگ ایکوپمنٹس ڈسکور ہوئے جس سے کہ انڈر وارٹر کی دنیا کا معاینہ کیا جا سکے تو کئی چیزیں پتا چلی ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ روشنی میں جو سات کلرز ہوتے ہیں کہاں دکھتے ہیں یہ سات کلرز رینبو میں رینبو میں جو سات کلرز دکھتے ہیں ویبگیور وائلٹ انڈیگو بلو گرین یلو آرنج اور ریڈ یہ سات کلرز جب روشنی پانی پر پڑتی ہے تو یہ ساتو کلرز ون آفٹر دی آدھر ابزورب ہونے لگتے ہیں جا پاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر جب روشنی پانی پر پڑتی ہے تو سب سے پہلا کلر جو ابزورب ہو جاتا ہے وہ ہے لال کلر پندرہ میٹر سے تیس میٹر کے درمیان پانی کے اندر جب پہنچ گئے پندرہ سے تیس میٹر نیچے تو ریڈ کلر ابزورب ہو جاتا ہے یعنی اس کے بعد ریڈ کلر کی جو چیزیں ہیں وہ ریڈ نہیں دکھے گی دوسرا کلر دکھے گی کیونکہ ریڈ کلر وہاں موجود ہی نہیں ہوتا ہے یعنی اگر خون نکلے تو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ اس کا خون کا کلر کچھ دوسرا دکھائے دے گا وہ ریڈ پیار نہیں دکھائے دے گا اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اورنج کلر چلے آتا ہے تیس سے پچاس میٹر میں اس سے گہرے جاتے ہیں پچاس سے سو میٹر پہنچتے ہیں تو یلو کلر بھی چلایا جاتا ہے اس سے نیچے جاتے ہیں سو سے دو سو میٹر میں بلو کلر ہی دکھتا ہے جی بالکل سی Performance کیونکہ بلو کلر وہاں موجود ہوتا ہے باقی کلرز ریڈ وغیرہ یہ سب بلو کلر پہنچا ہے تو یہ بلوش ٹاپ کی لگک ہی دکھوٹی ہی دکھوٹی ہی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دو سو میٹر سے آگے بڑھنے میں وائلٹ اور انڈیگو بھی 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 بھانچتا ہے تقریبا ہزار میٹرز جب دیپ پہنچتے ہیں تو کوئی کلر وہاں نہیں پہنچتا مطلب کہ وہاں پر پچھ ڈاکھنیس ہوتی ہے پچھ ڈاکھنیس ٹوٹل اندھیرا کسی طرح کی روشنی نہیں پہنچتا یہاں تک کہ وہ ہزار فیٹ نیچے جو مچھیاں رہتی ہیں اس میں سے کچھ مچھیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس خود کے جسم میں روشنی ہوتی ہے اور وہاں پر ایسا حال ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اگر ہاتھ بھی نکالے تو دیکھے گا نہیں کیونکہ پورا کے پورا اندھیرا فل ڈاکنیس اب یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی یہ کب ہو سکتا تھا جب ویسے ایکوپمنٹ ڈسکور ہوئے جسے کہ اتنی گہرائی پہ جا کر observe کیایا سکتا کیا یہ بات چودہ سو سال پہلے کسی کو پتا ہو سکتی تھی بلکل impossible ہے لیکن قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نور میں ہے سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر چالیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا وہ اندھیرے الفاظ پر گوھر کریے اندھیرا نہیں کہا گیا اندھیرے ذرا وہ بات جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتائی اسے نظر میں رکھتے ہوئے یہ آیت پڑھے ہیں اور وہ اندھیرے ان اندھیروں کی طرح فی باہرین لجین جو ایک بڑے گہرے سمندر میں ہوتے ہیں باہر سمندر لجین گہرا سمندر اللہ تعالیٰ نے گہرے سمندر کا ذکر کیا یا گشاہ موجن من فوق ہی موجن من فوق ہی صحابن جس کے اوپر موجے ہوتی ہے موجوں کے اوپر موجے ہوتی ہے اس کے اوپر بادل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک منظر بتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کا حال ایسا ہوتا ہے یہ گہرے سمندر کے اندھیروں کی طرح ہوتے ہیں جس کے اندر موجے اور موجوں کے اوپر موجے ہیں آج سائنس ہمیں بتاتا ہے کہ جو موجے ہمیں اوپر دکھتی ہے اس کے علاوہ ویوز انٹرنل ویوز بھی ہوتی ہے جو آنکھوں کو نہیں دکھائی دیتی جو انٹرنل ویوز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے موجے موجوں کے اوپر موجے ذکر کیا اندھیروں کا ذکر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے اسے ہاتھ بھی نہیں دکھے گا یہ سمندر کے اندر اتنی گہرائیاں اندھیرے جہاں ایک آدمی ہاتھ نکالے گا تو اسے ہاتھ بھی نہیں دکھائے دے گا اور پھر اللہ نے کہا جس کے لئے اللہ روشنی نہیں بناتا اس کے لئے کوئی روشنی نہیں یہاں پہ بات ہی ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے وہاں جس کے پاس اپنی روشنی ہے جس کے لئے اللہ روشنی نہیں بناتا اس کے لئے کوئی روشنی نہیں ہے وہ مچھیاں جن کے جسموں میں جن کے جسموں میں وہ روشنی ہوتی ہے تو اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پورا منظر ہے کس سے پتا ہو سکتا تھا چودہ سو سال پہلے اندھیرے اندھیرہ نہیں اندھیرے اور موجے موجوں کے اوپر ہاتھ نکالو تو ہاتھ تک نہ دیکھیں جو ایک ہزار میٹر سے زیادہ کی گہرائی پر یہ چیز ہوتی ہے جس کے پاس روشنی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا اس کے پاس کوئی روشنی نہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی طرح آپ دیکھئے ایک اور مثال ہے آیت نمبر چھے اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہم نے زمین کو ایک ایکسپانس نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میکھوں کی طرح میکھیں جو ہوتی ہیں کیل جو ہوتے ہیں کیل کا کیا کالٹی ہوتی ہے کہ کیل کھیلا جب مارتے ہیں اوپر جتنا ہے اس سے زیادہ نیچے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اوتاد کہا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورة الانبیاء سورہ اکیس آیت نمبر اکتیس میں یہ بھی کہا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْدِ رَوَاسِيَا انْتَمِيدَ بِهِمْ کہ ہم نے زمین پر پہاڑوں کو ڈالا تاکہ زمین ان کے ساتھ نہ ہلے تو یہاں پر یہ جو بات دی گئی ہے اوتاد کیل آج جا کر سائنس ہمیں بتا رہا ہے کہ زمین کا جو اپر لیا ہے کرسٹ میں بالکل عام فہم زبان میں بتانی کچھ کر رہا ہوں کرسٹ ہے یہ بہت پتلا ہوتا ہے ہارڈلی کچھ کلومیٹر ہوتا ہے جو اوشنز ہوتے ہیں اوشنز سمندروں کے نیچے پانچ کلومیٹر ہوتا ہے اور جہاں کانٹیننٹس ہوتے ہیں وہاں تقریباً پہتیس کلومیٹر تک جاتا ہے لیکن جہاں پہاڑ ہوتے ہیں تو پہاڑوں کے نیچے وہ اسی کلومیٹر تک کرسٹ ہے اس کے نیچے گرم ہوت لیئرز ہوتے ہیں زمین کے ہوت لیئرز جس کے اوپر انسان نہیں رہ سکتا اب یہ جو بات دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیل کی طرح بنایا اور کیل کی کالٹی ہوتی ہے کہ اوپر کم اور زیادہ نیچے ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر سب سے اوچھے پہاڑ ہمالیاز جی صاحب اس مثال کو میں ضرور سنوں گا کیونکہ یہ ہمارے وطن سے چڑھوی بات ہے ناظرین آپ بھی کہیں میں جائیے گا وقت ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد لوڈ کر پھر آتے ہیں فیس ٹو فیس دیکھتے رہیے سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے چل رہا ہے شو فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ میرے ساتھ زیادہ سب موجود ہیں اور ہم بات کر رہے تھے پہاڑوں کی اور اس میں آپ نے مثال دیتی ہمالیہ کی جی ہمالیہ کی سب سے اوچھی چوٹی کی مثال ہم لے لیتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ جو زمین سے سی لیول سے ایٹ پوائنٹ ایٹ کلومیٹرز اوپر ہے ایٹ پوائنٹ ایٹ کلومیٹرز لیکن پہاڑوں کی جو نورمل گہرائی زمین کے نیچے جیسے کیل کا کیا معاملہ ہے کہ اوپر جتنا ہے اس سے بہت زیادہ نیچے ہوتا ہے اوپر کو تو ہم دیکھ رہے ہیں پہاڑ کھڑا ہے لیکن کون یہ سوچ سکتا تھا کہ جتنا اوپر ہے اس سے بہت زیادہ حصہ اس کا نیچے ہے آج سائنس ہمیں بتا رہا ہے کہ پہاڑ اوپر میکزموم کتنے جا رہے ہیں 8.8 کلومیٹر لیکن نیچے on an average 80 کلومیٹر ہے 80 کلومیٹرز یعنی 80 کلومیٹر نیچے تک جائیں گے تو پہاڑ وہاں تک جا رہے ہیں اوپر جتنے دکھ رہے ہیں 8 کلومیٹر maximum وہ 8 کلومیٹر والا بھی بن گیا ماؤنٹ ایوریسٹ لیکن نیچے 80 کلومیٹر تک وہ پہاڑ کی روٹس ہیں تو جیسے کیل جو کام کرتا ہے کہ کیل جب کوئی چیز پر مار دیا جائے تو وہ چیز سٹیبل ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ جوڑ آجاتا ہے اسی طرح سے پہاڑوں کے وجہ سے زمین جو بہت پتلی ہے کرسٹ یہ پہاڑوں کے وجہ سے ایک سٹیبلٹی آجاتی ہے گہری روٹس ہوتی ہیں ان کی وجہ سے سٹیبلٹی آجات حالانکہ پہاڑوں پر انسٹیبل ہو سکتے ہیں پہاڑ خود لیکن وہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین پر سٹیبلٹی ہوتی ہے اللہ تعالی نے کہا اگر یہ نہیں ہوتے انتمید ابیہم یہ زمین بھی تمہیں ساتھ ہلتی یہ سورة الانبیاء سورہ اکیس آیت نمبر اکتیس میں کسے پتا ہو سکتا تھا یہ یہ بات جو قرآن میں بیان کی گئی ہے یہ اس آسمان و زمین کے بنانے والے کو ہی تو پتا ہو سکتی تھی سائنس کو تو اب پتا چلا چودہ سو سال پہلے ویسے ایکوپمنٹ وغیرہ کچھ موجود نہیں تھے ایک اور مثال ہم لیتے ہیں جب دو دریائیں ملتی ہیں تو وہ جو دریائیں ملتی ہیں جن کی کالٹیز جب الگ ہوتی ہیں جن کی کیریکٹرسٹکس الگ ہوتی ہیں سائنس آج ہمیں بتاتا ہے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز اور یہ انٹرسٹنگ چیز بتائیں سے پہلے میں آپ کو ایک قرآن کی آیت بتاؤں گا سورة الرحمن میں ہے اللہ تعالی نے بتایا مرجل بہرینی یلتقیان اللہ تعالی نے دونوں سمندروں کو جاری کیا جو ملتے ہیں بینہما برزق اللا یبغیان یہ دونوں کے بیچ میں ایک برزق ہے ایک بیریر ہے اور ایک اور آیت میں آتا ہے ہجر پاٹیشن ہے لا یبغیان جسے وہ پار نہیں کرتے ہیں اب یہ قرآن کی آیت جب لوگ پڑھتے تھے تو اس میں دو اپسٹ باتیں دی گئی ہیں یلتقیان ملنا اور بیریر ہونا جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ یہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے تو بھئی دیوار کے پیچھے کوئی ہے اور اگر ہم اس طرف ہے دیوار کے پیچھے وہ ہے تو ہم ان سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے ہماری لیکن اگر ملاقات ہو رہی ہے یعنی کہ بیریر نہیں ہے بیریر کبھی سے قرآ رہا ہے ملاقات کبھی سے قرآ رہا ہے آج جا کے سائنس کو پتا چلا کہ جب یہ دو باڈیز پانی کی جن کی کیریکٹرسٹک الگ ہوتی ہے اور قرآن کی دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ ایک طرف میتھا ایک طرف کھارا جب یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ جب میتھا اور کھارا جب دو الگ الگ ٹائپ کے پانی ہوتے ہیں اور دونوں کی قولیٹی الگ ہوتی ہے جب وہ ملتے ہیں تو سائنس نے ہمیں بتایا کہ ایک بہت انٹرسنگ فنومنہ ہوتا ہے کہ یہ جب دونوں ملتے ہیں تو پانی اس طرف سے اس طرف جاتا ہے ایسا نہیں کہ نہیں جاتا لیکن وہاں جانے کے بعد وہ وہاں کی قولیٹی اپنا لیتا ہے اور وہاں سے جب یہاں آتا ہے تو یہاں کی قولیٹی اپنا لیتا ہے اور یہ دونوں ملتے ہیں لیکن دونوں کے بیچ میں ایک بیریئر بھی ہوتا ہے transformation کا بیریئر transformation کا بیریئر جسے transitional homogenizing barrier کہتے ہیں اب یہ بیریئر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب پانی یہاں سے وہاں جائے تو ٹرانسفارم ہو جائے اب یہ بات تو ریسن ڈسکوری ہے لیکن قرآن میں یہ چیز چودہ سو سال پہلے سے ہے اس کی ایک مثال آپ انڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں تریوینی سنگم جسے کہا جاتا ہے الہباد کے قریب جو ہے جہاں گنگا جمنا سرسوٹی جو ملتے ہیں جن کی قولٹیز بالکل الگ دکھائی دیتی ہے جو ملتے ہیں لیکن پھر بھی مکس نہیں ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز قرآن میں پہلے سے ذکر ہے جب انسانوں کو یہ تمام فنومنہ کی ہسٹری اور اس کے فیکٹس نہیں پتا تھے کہ ایکچولی یہاں سے پانی اس بار جا رہا ہے وہاں کا پانی اس بار آ رہا ہے ایک اور مثال ہم دیکھ سکتے ہیں قرآن میں سورة الانبیاء میں اللہ نے بتایا ہے سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَا ہم نے پانی سے بنایا کُلَّ شَيِّنْ ہے ساری زندہ چیزوں کو اَفَلَيُّ مِنُون کیا اب بھی تم ایمان نہیں لاؤنگے اللہ نے بتایا کہ ساری کے ساری جو زندہ چیزیں ہیں جو بھی زندہ چیزیں ہیں اسے اللہ نے پانی سے بنایا آج سائنس بتاتا ہے کہ ہر لیوینگ کریچر کا سب سے چھوٹا کمپوننٹ ہوتا ہے سیل اور سیل کا سب سے بڑا کمپوننٹ سائٹوپلازم ہوتا ہے جو سائٹوپلازم میں سکسٹی تو ایٹی پرسنٹ وارٹ ہوتا ہے یعنی کہ ہمارا جو سب سے بیسک سبسٹنس ہمارے اندر جو سب سے بنیادی چیز وہ پانی ہے اور وہ کون سوچ سکتا ہے خاص طور سے ایرگستان میں جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے کہ ساری لیوینگ کریچر کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ تو پانی ہے ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سورة القیامہ میں دیا ہے سورہ نمبر سیونٹی فائیف آیت نمبر تین اور چار اَيَحْسَبُ الْإِنسَان کیا انسان یہ سوچتا ہے اَن لَن نَجْمَ اِزَامَة کہ ہم اس کی ہڈیوں کو واپس جمع نہیں کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ جس میں جب پوری طرح ختم ہو جائے گا پانی آگ یا مٹی میں مل کر تو کس طرح سے دوبارہ آئے گا بلکل وہی سوال ہے اللہ نے کہا کہ کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو واپس نہیں بنا سکتے ہیں تمہیں ایسا لگتا ہے تو اللہ نے جواب دیا بَلَا قَادِرِينَ عَلَى نُسَوِّيَ بَنَانَا نہیں میں قادر ہوں کہ تمہارے انگلی کے پور کو ویسا کے ویسا بنا دوں اب یہاں ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالی نے جو مثال دی کہ تمہیں لگتا ہے میں ہڈی نہیں بنا سکتا ہڈی نہیں میں تمہارے انگلی کے پوروں کو بھی ویسا کے ویسا بنانے پر قادر ہوں ایٹین ایٹی کی بات ہے فرانسس گولٹ نے ڈسکوریز کے دوران ایک چیز ڈسکور کیا کہ دس لاکھ انسانوں کو بھی اگر لے لیا جائے تو دس لاکھ میں سے دو انسان ایسے نہیں ملیں گے جن کی فنگر پرنٹ سیم ہے فنگر پرنٹس ہر انسان کی یونیک ہوتی ہے اور پولیس اس چیز کو یوز کرتی رہی چوروں کو پکڑنے کے لیے شنافت کے لیے تو یہ چیز قرآن میں چودہ سو سال پہلے سے ذکر ہے کہ یہ جو انگلی کے پور ہے تمہیں گا لگتا ہے چیلنج ہے یہاں کہ تمہیں لگتا ہے میں ہڈیاں نہیں بنا سکتا نہیں تمہارے انگلی کے پور بھی میں ویسے کے ویسا بنانے پر قادر ہوں اللہ نے انسانوں کو یہ پرووک کیا ہے پتا کے چلا کہ انگلی کے پور میں کوئی تو بات ہے جو کہنے والا جان رہا ہے بھلے ہی سننے والوں کو بات میں بتا چاہتا ہے مطلب وہ ڈیفیکلٹی کی طرف اشارہ آئی کلیرلی موجود ہے ایک اور مثال قرآن میں ہے سور نصار سورہ چار آیت نمبر ففٹی سکس جہاں اللہ تعالی نے کہا کہ وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں بہت جلد سوف نسلیہم نارا بہت جلد ہم انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے کل ما نو دی جت جلودہم بدلناہم جلوداں غیرہا وہاں آگ میں جیسے ہی ان کی چمڑیاں جل جائے گی اللہ نے کہا ہم انہیں نئی چمڑی دے دیں گے لی ازدوق الازاب تاکہ عذاب کو چکھ لیں سائنس نے ہمیں بتایا اور پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ جو درد ہم محسوس کرتے ہیں یہ درد کے پین ریسپٹرز جو ہوتے ہیں وہ برین میں ہوتے ہیں بعد میں پتا چلا دسکوریز کے دوران کہ برین میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ چمڑی میں ہی ہوتے ہیں اور جب چمڑی پوری طرح سے تھرلی جل جاتی ہے تب وہ پین ریسپٹرز بھی جل جاتے ہیں یعنی اگر دنیا میں کوئی انسان اگر آنگ میں تپ رہا ہے ایک ٹائم تک تپے گا اس کے پین ریسپٹرز جل جائیں گے اس کے بعد اسے درد نہیں ہوگا اگر وہ زندہ رہا تو تو اس کے پین ریسپٹرز جلنے کے بعد اسے درد نہیں ہوگا لیکن یہ چیز سائنس کو ابھی پتا چلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتایا کہ وہاں جہنم کی آنگ میں جیسے ہی چمڑیاں جل جائے گی ہم انہیں نئی چمڑی دیں گے لی ازو قل عذاب تاکہ عذاب کو چکھنے کے لیے ضروری تھا کہ چمڑی انہیں نئی 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 ملتی جائے اگر ایسا نہیں ہوتا پرانی سے درد نہیں ہوگا ایک زمانہ آ سکتا تھا جب لوگ آ کر کہتے کہ جہنم کی آنگ میں جلیں گے ہم لوگ جب چمڑی جل جائے گی اس کے بعد درد نہیں ہوگا لیکن وہ سوال کا جواب پہلے سے موجود ہے وہاں چمڑیاں جیسے ہی جل جائے گی اور ایک چمڑی مل جائے گی اور ایک چمڑی مل جائے گی یہ ایک ان کا عذاب ہوگا کیونکہ انہوں نے کام ایسے کیے ہوں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ایک سائنس کا ایک فیکٹ ہے جو سائنس نے حال میں ڈسکور کیا اس کا ذکر قرآن میں چودہ سو سال پہلے سے ہے اسی طرح ایک اور مثال ہے جہاں قرآن میں اللہ تعالی نے سورہ علق میں سورہ 96 آیت نمبر ایک میں ذکر کیا کہ اقراب اسم ربک اللہ دی خلق خلق الانسان من علق پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا انسان کو بنایا ایک خون کی فٹکی سے اب یہاں عربی ورڈ جو ہے وہ ہے علق اور کچھ عرب سٹوڈنٹس نے ساری وہ آیتیں جو قرآن میں پیدائش سے تعلق رکھتی ہے اور جو بچے کو ڈسکرائب کر رہی ہے الگ الگ اس کے سٹیجز تو وہ آیتوں کو جمع کر کے پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور کے پاس پریزنٹ کیا ڈاکٹر کیتھ مور نے ان آیتوں کو سٹڈی کرتے ہوئے کمنٹ کیا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف جا رہی ہے بلکہ بہت ساری ایسی باتیں انہیں ملی جو سائنس نے تب تک دسکور نہیں کیا تھا انہوں نے اپنی کتاب The Developing Human کا ثرڈ ایڈیشن اس سال نکالا جس میں اس میں سے کئی ڈسکوریز کو ایڈ کیا اس میں سے یہ آیت بھی تھی کہ اس میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے الگ سے بنایا اب الگ ایربک زبان میں خون کی فٹکی کو بھی کہتے ہیں کنجیل کلوٹ اپ بلڈ یا لیچ کی طرح جوک جس میں ہڈی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ خون چوستا ہے چپکا ہوا چمٹا ہوا رہتا ہے خون پی پی کر بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں ایک ایسی چیز سے بنایا جو جوک کی طرح ہے الگ جب observe کیا ڈاکٹر کیت مورڈ نے کہ جو ماں کے پیٹ میں جو نطفہ ہوتا ہے اس کا ایک certain stage ہے جسے compare جب کیا جائے الگ سے وہ stage پر نہ صرف دونوں کا shape سیم دکھتا ہے لیکن behavior بھی سیم ہوتا ہے کہ جو خون چوستا ہے یہاں پہ ماں کے پیٹ میں جو نطفہ ہے وہ بھی اس وقت پر خون چوستا ہے اور بڑا ہوتا ہے چمٹا ہوا یہ رہتا ہے وہ بھی چمٹا ہوا رہتا ہے اسی طرح یہ ساری qualities اس کی similar ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الگ سے میں نے تمہیں بنایا یہ خود ایک بات ہے کہ بتانے والا یہ جانتا ہے کہ انسان کس حال میں کس stage میں کیسے تھا اور وہ time پر of course ایسا powerful equipment نہیں تھا ایسے powerful microscope نہیں تھے جس سے کہ observe کیا جا سکتا ہے بالکل زی صاحب جس وقت ultra sound اور اس طرح کی machineیں نہیں تھیں اس وقت یہ بتا دینا ایک اپنے آپ میں miracle ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے ناظرین science اور قرآن کے مطالق جو science کی دلیلیں ہیں وہ ان کو ہم اسی اپیسوڈ میں ختم کرتے ہیں لیکن اگر آپ مزید جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے انٹرنیٹ پہ کافی سارے مضامین available ہیں جنہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ناظرین اگلے اپیسوڈ میں ہم اور بہت سارے دلیلیں اور بہت ساری ایسی باتیں پیش کرنے والے ہیں زید صاحب لیکن بہت سارے شاکنگ فیکٹ ایسے ہیں جو ہم اگلے اپیسوڈ میں ضرور آپ کے سامنے لائیں گے ضرور دیکھیں گا اگلے اپیسوڈ فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم موسیقی